اسلام علیکم یاسمین اوما خان چینل میں ہم بنانے جا رہے ہیں دہی پھلکیاں ہم دو طریقے کی دہی پھلکیاں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سمپل ریسپی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ ریسپی رمضانوں میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ویسے تو گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں سبھی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جو دہی کی چیزیں ہوتی ہیں لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آج کی ریسپی دہی پھلکی کے ہے اور دو طریقے سے ہم آپ کو اس کو بنانا بتانے چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے تقریباً دو کپ کے قریب بیسن لے لیا ہے ایک کپ میں نے ڈالا ہوا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمیں دہی کی ضرورت ہوگی تو دہی کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے تقریباً یہ 1 کج دہی ہے ہمارے پاس میں اور دہی ہمارا اتنا گاڑا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے جو بیٹر بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سے مسالوں کو یوز کر لیتے ہیں تو بیٹر کے اندر سب سے پہلے ہم ایک چٹنی کا یوز کریں گی جو ہمارے پاس میں ہے لیسن ڈالا ہے ہم نے اس کے اندر چار سے پانچ ہم نے لال مرچلی تھی موٹی والی جو موٹی لال مرچ ہوتی ہے جو چٹنی کے ساتھ آتی ہے وہ والی مرچلی ہے پھر اس کے بعد میں دس سے بارہ ہم نے پتلی والی مرچلی مطلب دو مرچوں کو لے کر کے ہم نے یوز کیا ہے اگر زیادہ پتلی والی یوز کریں گے جو تیکھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو چٹنی ہماری بہت زیادہ تیکھی ہو جائے گی تو ہم نے زیرہ لیا ہے تقریبا ہم نے پندرہ سے بیس کلیان لسون کیلئے تھی ان کو لے کر کے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے تھوڑا سا اس کے اندر ہم نے زیرہ بھی ایڈ کر لیا تھا تو یہ سارے جو ہے ہم تقریبا دو چمچ کے قریب اس میں ایڈ کر لیں گے اسے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو بس ہم اتنا ہی اس کے اندر یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی حلدی سے کلر بہت اچھا آتا ہے اس لئے ہم نے یوز کی ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ساوزیرہ سالٹ ہم ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کیونکہ ہمارے پاس چٹنی میں بھی سالٹ تھا تو ہم اس میں half teaspoonی salt ایڈ کریں گے تھک سا بیٹر بنا کر کے تیار کر لیں گے بہت زیادہ رننگ نہیں ہونا چاہیے آپ کا بیٹر تو ابھی فیلحال ہم تھک بیٹر بنائیں گے اس کے بعد میں ہم ایجز کریں گے تو تھک بیٹر ہم بنا کر کے تیار کر لیں گے تو بیٹر کو ہم نے دو جگہ کر لیا ہے یہ دیکھئے ہم نے آدھا آدھا کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز مکس کر دیئے تھوڑا سا ہرہ دینیا مکس کیا ہے اور دو ہری مرچوں کو ہم نے اچھی طریقے سے باری کٹ کر کے مکس کر لیا ہے تو یہ بیٹر ہمارے دوسری چیز کا رہ گیا ہے مطلب دو طریقے کے ہم دہی بڑے بنا رہے ہیں تو ایک طریقے کے دہی بڑے کا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر ایڈ کر لیں گے تقریباً 140 اسپون کے قریب یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں دو پینچ کے قریب ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اس طرح سے اسے دو منٹ کے لیے اسی طریقے سے بیٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو دہی بڑے بڑے بان کا تیار ہوں گے وہ کافی زیادہ پھولے پھولے بنیں گے اندر سے بہت زیادہ سوفٹ ہوں گے اس طریقے سے ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے تو بیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹلی بن چکا ہے کافی فلپی ہو گیا ہے اس سے ہمارے پکوڑیاں جو بنیں گے بہت زیادہ فلپی اور بہت زیادہ بڑیا بن کا تیار ہوں گے یہ دیکھیں ہم بیٹر کی جو کنسسٹنسی ہے وہ اس طریقے کی ہونی چاہیے اب اس کا ہم دہی تیار کر لیں گے تو دہی کے لیے میں نے تقریباً ہاف کےجی دہی کو الگ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ہاف کپ کے قریب پانی ایٹ کر لیں گے کیونکہ یہ دہی جو کافی زیادہ گاڑا تھا اتنا گاڑا دہی نہیں چاہیے ہوتا ہے جب ہم دہی پھلکیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ تڑکے والی دہی پھلکیاں ہوتی ہیں اس میں ہاف کپ ہم نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا ہے اب میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طریقے کی ہونی ہے یہ دیکھیں آپ کنسسٹنسی آپ کی اس طریقے کی ہونی چاہیے تو یہ ہو چکی ہے ہماری اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے وہی چٹنی جو ہم نے بیٹر کے اندر ایٹ کری تھی ایک چمچ ایٹ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ تیکھیں نہیں ہوتے ہیں اسے اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے تھوڑا سا بھونا اور کٹا ہوا زیرہ تقریباً ہاف ٹی اسپون کے قریب اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے نمک کو ایٹ جسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ چٹنی کے حساب سے نمک اس کے اندر کم رہ جائے گا تو ہم تھوڑا سا اس کے اندر نمک بھی ایٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے قوڈنگے آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دہی ہمارا تیار ہو چکا ہے پھلکیے والا جو تڑکے والی پھلکیے بنانے جا رہے ہیں اس کا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے دہی کا اسے ہم سائیڈ رکھ دیں گے اور پھلکیاں بنانے سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے آئیل کو گرم کرنے کیلئے رکھ لیا ہے پہلے طریقے کے جو دہی بڑے بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے آئیل کو گرم کیا ہے اور آئیل ہمارا فلیٹ برتن میں ہونا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے کہ پکوڑی جو بنیں گے ہمارے صحیح بنیں گے اب یہاں پر ہم ایک ایک چمچ لیتے جائیں گے اس طریقے سے اس میں ڈالتے جائیں گے یا پھر آپ ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ہاتھ سے ڈالنے میں زیادہ پکٹ ہوں تو میں ہاتھ سے اس میں ڈالوں گی اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سی ہم پھلیاں بنا کر کے تیار کریں گے گیس کا فلیم اس وقت میں نے ہائی کر دیا ہے اور آئیل کر ریپریچر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈالیں اور ایک دم سے اس کا کلر چینج ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب ایک ایک کر کے ہم سارے پکوڑوں کو اس طریقے سے فلیپ کرتے جائیں گے فلیم کو میں نے ہائی کر کے رکھا ہوا ہے پکوڑیں ہمارے اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم سب ہی کو باہر نکال لیں گے تقریبیں دو سے تین منٹ کا ٹائم لگتا ہے ان کو فرائی ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑیں ہمارے کتنے اچھی طریقے سے یہ گول ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو فلیٹ برطن کے اندر اس طریقے سے فرائی کیا ہے اگر ہم کڑائی وغیرہ کے اندر اس کو فرائی کریں گے تو پکوڑوں کا جو شیپ ہے وہ صحیح نہیں آتا ہے تو اس کو سب ہی کو ہم باہر نکال لیں گے میں نے اس کے نیچے ٹیشو پیپر اس لیے نہیں لگایا کیونکہ اس کو ہم ڈالیں گے دہی کے اندر یہ دیکھیں آپ پکوڑیں ہمارے کتنے شاندار بن کر کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ فورا ہی ایڈ کر دیں گے اسے کیا ہوگا کہ اچھی طریقے سے یہ دہی کو پی لیں گے اپنے اندر جو ایبزرپ کرنا ہوگا وہ اس طریقے سے آپ ایبزرپ کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا ہے اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے ایک سائٹ کر کے رکھ دیں گے اور بچے ہوئے اسی طریقے سے فرائی کر کے ہم تیار کر لیں گے تو دوسرے طریقے کے جو پکوڑے ہم بنائیں گے جو میٹھے دہی بڑے بنائیں گے اس کے لیے جو ہم نے بیٹر الگ کیا تھا وہ ہم اسی بول کے اندر شیفٹ کر لیں گے اور پھر سے اس کو ہم ایڈجس کریں گے کیونکہ یہ جو بیٹر ہے یہ کافی زیادہ تھک ہے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کو ایڈجس کریں گے جتنا کہ ہمیں چاہیے ہوگا اسے ساپ سے اس کو کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا بیکنگ پاوڈر اسے کیا ہوگا کہ پاکوڑے ہمارے بہت زیادہ شاندار بنیں گے اندر سے بھرکول پھولے پھولے بنیں گے تو جو بیٹر کی کسسٹنسی ہے اب ایک دم سے پرفیکٹ ہو چکے اس سے زیادہ پتلا ہم کو نہیں کرنا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے اب اس کے اندر ہم پھر سے کھانے والا سوڑا یا میٹھے سوڑے کے نام سے آتا ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو پینچ کے کریے اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے ہم بیٹ کریں گے تاکہ یہ جو بیٹر ہے ہمارا اچھا سا فلپی ہو جائے ان والے پکوڑوں کو ہم ڈائریک دہی کے اندر نہیں ڈالیں گے اس کو ہم پانی کے اندر ڈپ کریں گے اس کے بعد میں ہم اس کو دہی کے اندر ایڈ کریں گے تو پانی میں نے لے لیا ہے اسی میں نے بالکل نورمل پانی لیا ہے جو فیلٹر کا پانی ہوتا ہے میں نے وہی لیا ہوا ہے یا ہاف ڈیش لیا ہوا ہے ہم پکوڑے بناتے جائیں گے اور اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے بیٹر کو ہم نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور بیٹر کی جو کنسسٹینسی ہے وہ اس طریقے کی ہونی چاہیے بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ پکوڑے آپ کے بہت زیادہ پھول جائیں گے تو یہ ہاں ہماری ہو چکی ہے اب اس کو ہم چلتے ہیں فرائی کرنے کی طرح تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر پین کے اندر آئل وہی گرم کر کے رکھ لیا ہے جس میں ہم نے پہلے والے پکوڑوں کو فرائی کیا تھا اب ہم اس طریقے سے اٹھاتے جائیں گے اور اس طرح سے اس کو چھوڑتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ بہت زیادہ بڑی ہمیں پکوڑیاں نہیں بنانی ہے چھوٹی چھوٹی بنانی ہے کیونکہ یہ آئل کے اندر بھی کافی زیادہ فلاپی ہو جاتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد میں یہ پانی کے اندر بھی پانی پییں گے پھر اس کے بعد میں یہ دہی پییں گے کافی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم میڈیم سائز کی پکوڑیوں کو توڑ کر کے تیار کر رہیں گے دیکھیں آپ فلیم کو ہم نے ہائی کر دیا ہے اور ہائی فلیم پر ہم اس کو اس طریقے سے فلیپ کرتے جائیں گے جلدی جلدی سے تاکہ پکوڑے ہمارے گول رہیں کچھ تو اپنے آپ ہی ہو جاتے ہیں جب یہ کافی زیادہ فلیپی ہو جاتے ہیں تو کچھ تو اپنے آپ ہی یہ اس طرح سے فلیپ ہو جاتے ہیں اب اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے ہمارے فرائی ہونے میں صحیح طریقے سے تو جب تک اس پر اچھا سا گولڈن کلر آتا ہے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑے ہمارے کتنی اچھی طریقے سے فرائی ہو رہے ہیں کافی موٹے موٹے ہو گئے ہیں دیکھیں آپ کتنے شاندار لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ٹائم لگتا ہے فرائی ہونے میں ہائی فلیم پر تو ساری پکوڑیاں ہماری بند کر کے تیار ہو چکی ہیں اب اس کو ہم پانی کے اندر اس طرح سے ڈال دیں گے اور تقریباً 15-20 منٹ کے لیے اس کو اسی کے اندر سوپ رہنے دیں گے تب تک ہم دوسری جو پکوڑیاں بنا کر کے ہم نے تیار کی ہیں ان کو ہم پوری طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم پانی مٹی پرہنے دیں گے تقریباً 15-20 منٹ کے لیے تو پہلے والے جو دہی بڑے ہم نے بنائے تھے وہ بلکل سے پرفیکٹ لی ہو چکے ہیں مطلب وہ اچھی طریقے سے پھول چکے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کافی زیادہ دہی کو پی لیا ہے میں نے دوسرے برطن کے اندر بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں پیاز کے لچھے اوپر سے ڈلے ہوئے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہرا دھنیاں ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے باریک کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس طرح سے اب اس پر ہم ڈالیں گے ایک تڑکہ جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں پہلے ہم نے اس کی گارنش کر دی اب اس کو اوپر ہم ایک تڑکہ ڈالنے جا رہے ہیں تو تڑکہ ہم بنا لیتے ہیں تڑکے کے لئے ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب آئل لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آئل کو ہم نے گرم کرنے کے لئے لگ دیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک تیسپون زیرہ بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا تقریباً دو پینچ کے قریب ہم ایڈ کریں گے ہینگ کو اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تین سے چار چھوٹی والی ہری ملچے چھوٹی والی لال ملچے اب ان سارے تڑکے کو اچھی طریقے سے ہم اچھی طریقے سے ہم اس کو پکائیں گے تڑکہ ہمارا بلکل سرخ ہو جانا چاہیے جو براؤن کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ہمیں براؤن کرنا ہے جیسے کہ زیرہ ہے زیرہ اچھی طریقے سے براؤن ہو جانا چاہیے اور ریڈ چلی بھی ہماری اچھی طریقے سے براؤن ہو جانا چاہیے ہمیں اتنا جلانا ہے اس تڑکے کو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے ہینگ کی چولے کو میں نے بند کر لیا ہے اب اس کو اٹھا کر کے ہم ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں آٹھ دہی بڑوں کے اندر بہت ہی پیاری خوشبو آ گئی ہے دیکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگے ہیں تو اب ہم دوسری طریقے کے دہی بڑے بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں تڑکے والی دہی پھولگیاں بن کر تیار ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی دکھ رہی ہیں کھانے میں یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہیں اور اس کو بنانا میں بہت ایزی ہے اب ہم دوسرے والے دہی بڑے جو میٹھے ہیں ان کو بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک باؤل لے لیں گے اس کے اندر ہم تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے half teaspoon بھنا اور کٹا ہوا زیرا half teaspoon ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ half teaspoon ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے red chili powder اور اس کے اندر taste کا according ہم ایڈ کریں گے black salt کیونکہ چاٹ مسالے کے اندر salt پہلے سے موجود ہوتا ہے تو ہم حساب سے ڈالیں گے اس کے اندر ان سارے چیزوں مکس کریں گے یہ مسائلہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے دہی بڑوں کو بہت ہی زیادہ شاندار بنا دیتا ہے بہت زیادہ مزے کا بنا دیتا ہے تو یہ مسائلہ ہمارا بن کر کے تیار ہو چکا ہے جب بھی آپ گھر میں دہی بڑے وغیرہ بنا قومیں تو آپ اس طریقے سے بجھے ذنیں تو آپ اس طریقے سے ڈیوز کریں گے تو بہت زیادہ đã تیسٹی لگتے ہیں ہمارے دہی بڑے تو یہ بن کر کے تیار ہوگیا ہے اسے ہم ایک سائٹ کر لیتے اس کے دہی بڑھیں ہمارے کافی زیادہ بڑھے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم اس طریقے سے ہتے لے گے اور اس طریقے سے اسکیوز کر لیں گے اس کے اندر کافی زیادہ پانی ہوتا ہے اور اس طریقے سے اٹھا کر کے ہم اس کے خالی بول کے اندر لگاتے جائیں گے اس طرح تو سارے دہی بڑھے پہلے ہم اسی طریقے سے لگا لیں گے میٹھے دہی بڑے کے لیے ہم نے جو دہی بچا کر کے رکھا ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بیٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم دو ٹیبل اسپون اوپر تک بھر کر شگر ایٹ کر دیں گے دہی میرا بلکل فریش ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا دہی کھٹا ہو تو اس میں زیادہ یوز ہوگی اسے اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب پہلی لیئر ہم نے بچھا دی ہے اب اس کے اوپر سے ہم دہی ایٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے پہلی لیئر کو لگایا ہے تھوڑا سا دہی بڑوں کو دبا کر کے پانی نکال دیں گے اور پھر ہم اس کو اسی طریقے سے لگائیں گے تو دوسری لیئر بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کو ہم نے دبا کر کے ساری پھلکیاں لگا دی ہیں اب اس پہ ہم پھر سے دہی اس طریقے سے ڈالتے جائیں گے اور اچھا دہی ڈالیں گے اس کی جو اماؤنٹ ہے کافی زیادہ اچھی ہونی چاہیے دہی بڑے میں جو دہی ہوتا ہے وہ کافی زیادہ تھک بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے تو یہ ہو چکے ہیں ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں یہ کتنا زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں اب اس کے اوپر ہم وہی مسائلہ ایٹ کریں گے جو ہم نے آپ کو مینشن کیا ہے جس کو ہم نے بنا کر کے تیار کیا ہے وہ ہم اس طریقے سے سپرنکل کر دیں گے اب اس پہ ڈالیں گے ہم کھٹی میٹھی چٹنی جو ایملی کی سبی کے گھروں میں آج کل موجود ہوتی ہے وہ ہم ایٹ کر لیں گے اب اس پہ ڈالیں گے ہم اب اس پہ ہم ہری چٹنی رہ لیں گے تھوڑی تھوڑی سی بہت کم ڈالیں گے یہ کیونکہ ہم نے جو مسائلہ بنایا ہے اسی سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے اسی سے یہ بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں تو کہیں کہیں میں نے رکھ دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی بڑے ہمارے جو دہی پھولکیاں ہیں میٹھی والی کتنی زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہیں دیکھنے میں کھانے میں تو یہ بہت زیادہ لا جواب بند کر تیار ہوتی ہیں اس کو بنانا بہت ایزی ہے آپ ایک ہی بیٹر سے دو چیزوں کو بنا کر تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا اس کو بنا کر ہم نے کتنی جلدی سے تیار کر لیا ہے آج کل کھٹی پیٹی ساری چٹنیاں گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں بہت جلدی سے بن جائیں گی اور یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گی تو دو طریقے کی ہماری دہی پھولکیاں بن کر تیار ہیں ایک تو ہماری میٹھی بن کر تیار ہے بہت زیادہ تیسٹی بنتی ہے بہت جلدی بن جاتی ہیں دوسرے ہمارے جو نمکین ہوتی ہے وہ والی دہی پھولکیاں بن کر تیار ہے جو دلی میں جگہ جگہ آپ کو ٹھیلے والوں کے پاس میں مل جائیں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ یہ سوفٹ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اور دیکھیں کتنے زیادہ اس نے برکل سوفٹ ہوتی ہے موہ میں جاتے ہی یہ گھول جاتی ہیں اب میں آپ کو میٹھی والی بھی بنا کر دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میٹھی والی بھی دیکھیں آپ کتنی زیادہ سوفٹ ہے کہ موہ میں جائے تو ایک دم سے یہ گھول جائیں بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوئی ہیں تو آپ اسی طریقے سے میرے اس ریسیپی کو تیار کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ کی پوری فیملی کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آجائے لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو حاضر ہوتی ہیں ایک نئی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ